اسلام علیکم می یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں یہ بہت ہی پیارا سلیو اور دامن کا ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں یہاں پر سب سے پہلے سلیو کی میئرمنٹ کر لیں گے میں یہاں پر 15 انچیز لے رہی ہوں آپ اپنی چوئس کے مطابق لیا کیجئے یہاں پر کنٹراسٹ فیبرک میں نے لے لیا ہے سب سے پہلے ڈیزائن بنانے کے لیے ہم نے پیسٹنگ پیپر لینا ہے پیسٹنگ پیپر کی کٹنگ ہم نے یہاں پر اوریب کرنی ہے یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی ہم اس طرح کا کوئی رنگ والا ڈیزائن بناتے ہیں تو ہم اس کی کٹنگ ہمیشہ اوریب کریں گے وان انچیز گیپ پر ہم نے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے آپ کسی چوک یا پینسل کی مدد سے سب سے پہلے اس طرح سے نشان لگا لیں نشان لگا لینے کے بعد ہم نے اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کر لینے کے بعد جو ہمارے پاس پیس آئے گا اس کو ہم باقی پیسٹنگ پیپر کے اوپر رکھ کر بلکل ایک جیسی کٹنگ کر لیں گے تاکہ اس میں بلکل بھی فرق نہ ہو سارے پیسز کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے کٹ کر لینے کے بعد ہم نے جو کنٹراس فیبرک لیا تھا اس کی اوپر رکھ کر ہم نے اس کو آئرن کر لینا ہے آئرن کر لینے کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح سے آئے گا ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ڈیزائن بنانے کے لیے ہم نے بلکل بھی ایکسٹرا فیبرک نہیں رکھنا جتنا ہم نے پیسٹنگ پیپر کو کٹ کیا تھا بلکل اتنا ہی ہمیں فیبرک چاہیے سارے پیسز کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے کٹ کر لینے کے بعد ہی ہمارے پاس اوچ چیز اس طرح سے آ جائے گا ڈیزائن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کو پہلے ایک سائٹ سے فولڈنگ کرنی ہے اس کی ایک سائٹ سے فولڈنگ کر لینے کے بعد ہم دوسری سائٹ سے تھوڑی تھوڑی اس طرح سے فولڈنگ کر لیں گے اور پھر دونوں کو اس طرح سے ملا دیں گے دو دفعہ فولڈنگ کر کے تیسری دفعہ ہم نے اس کو اس طرح سے ملا کر اوپر سے سٹیچ کر لینا ہے آپ چاہیں تو پہلے اس کو آئرن کی مدد سے بھی پریس کر سکتی ہیں تاکہ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ اچھے سے اس کی فنشنگ اچھے ہے یہ بگنرز کے لیے یہ بیسٹ ٹرک ہے کہ آپ پہلے اس کو فولڈ کر کے اوپر سے اچھی طرح سے آئرن کر لیں اور پھر اس کے اوپر سٹیچ لگائیں باقی سارے پیسیز کے اوپر بھی میں اس طرح سے سلائل لگا لوں گی آپ نے آرام آرام سے سلائل لگانی ہے بلکل بھی آپ نے جلدی نہیں کرنی کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مشین نیچے اتر جاتی ہے اور ہمارا ڈیزائن کی فنشنگ اچھی نہیں آتی لیکن اگر آپ آرام آرام سے سلائل لگائیں گی تو بلکل بھی ایسے نہیں ہوگا یہاں پر پہلے میں نے سکس انچ لیا تھا لیکن بعد میں مجھے یہ زیادہ لگا تو پھر میں نے ہاف انچیز کٹ کر دیا تھا تو آپ بھی فائف پائنٹ فائی انچیز لیجئے گا یہی پیسیز میں نے کٹ کر لیا ہے اب میں اس کو پہلے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے شیپ دوں گی سارے پیسیز کو میں نے پہلے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے شیپ دے لینی ہے اور اس کے بعد اچھی طرح سے پانی لگا کر گیلہ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے آئرن کی مدد سے اس کو شیپ دینی ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم پانی نہیں لگائیں گی تو اس کی اچھی شیپ نہیں بنیں گی اگر آپ اچھی طرح پہلے پانی سے گیلہ کر لیں گی تو بہت اچھی شیپ بنیں گی اس کی یہ دیکھیں رنگ کتنے زبردست تیار ہوں گا بہت اچھی فینشنگ آئی ہے اب یہاں پر میں نے پیسٹنگ پیپر لیا ہے جس کی چڑائی اور لمبائی ٹو بائی ٹو انچز میں نے لی ہے اب میں نے اس کو جو کنٹراس فیبریک تھا اس کے اوپر رکھ کر آئرن کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو آئرن کر لیا ہے اب پہلے ہم نے اس کو اس طرح سے فول کرنا ہے اور دوبارہ پھر اس طرح سے فول کرنا ہے اور اوپر سے ہم نے آئرن کر لینا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پر بیٹھ سائے سارے پیسز کو ہم اس طرح سے آئرن کر لیں گے اب میں نے یہاں پر ڈیزائن بنانے کے لیے جو پیپر لیا ہے آپ کوئی بھی کاغذ پیپر نیوز پیپر کچھ بھی لے سکتی ہیں یہاں پر میں نے ایک سائٹ سے پینسل کی مدد سے نشان لگا لیا ہے تاکہ بالکل ایک جیسا ڈیزائن بنیں سب سے پہلے رنگ رکھیں گے اور درمیان میں جو سموسہ ہم نے تیار کیا تھا اس کو رکھیں گے اور اوپر سے سٹچ کر دیں گے اب دوسرا رنگ رکھیں گے جب ہم ڈیزائن بنائیں گے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ رنگ کی ایک سائٹ پر بہت اچھی فینشنگ ہوتی ہے اور ایک سائٹ سے فینشنگ اچھی نہیں ہوتی تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے جو فینشنگ والی سائٹ ہوگی وہ آپ نے اوپر رکھنی ہے اور جو راف سائٹ ہوگی وہ آپ نے نیچے والی سائٹ پر رکھنا ہے جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کا وزر کریں آپ کو بہت اچھے اچھے ڈیزائن آئیڈیاز مل جائیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے ڈیزائن کیسے لگتے ہیں انسٹاگرام میرے پیج کو بھی فالو کریں انسٹاگرام پہ بھی مجھے بتایا کریں اگر آپ کو کسی ڈیزائن کی سمجھ نہیں آتی تو آپ وہاں پر مجھے میسج کر کے پوچھ سکتی ہیں اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پر سارے جو رنگز تھے اس کو اٹیش کر لیا ہے اب یہاں پر ہم نے اس کو سلیف کے ساتھ اٹیش کرنا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی فنشنگ آئی ہے اب ہم نے سلیف کی سیدھی سائل لینی ہے اور جو ڈیزائن ہم نے بنایا ہے اس کو الٹا کر کے رکھیں گے اور جو سلائی پہلے سے لگی ہوئی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اس کے اوپر سے ہم نے سلائی لگا دینی ہے اب یہاں پر میں ایک اور پٹی لے رہی ہوں جس کی چڑھائی جو ہے وہ آپ دو انچز لے لیں یا ڈیڑھ انچز لے لیں یہاں پر میں ڈیڑھ انچز لے رہی ہوں اس کو اس طرح سے فولڈ کر لینے کے بعد ہم نے سلائی لگا دینی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایکسٹرا فیبرک ہوتا ہے جو راف سٹیچز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر چلے جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا اور بہت اچھی فینشنگ آئے گی اب جو پیپر ہے میں اس کو رموو کر رہوں گی اس طرح سے رموو کر دیں گے جو ایکسٹرا آف پیپر ہوگا یہ دیکھیں رموو کر دینے کے بعد ہمارا ڈیزائن بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور اس کی فینشنگ کتنی زبردست ہے آپ یہ ڈیزائن سلیف پر دامن پر ٹراؤزر پر اور دپٹے کے پلوں پر بنا سکتی ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ڈیزائن کیسا لگا اور میری نئے آنے والی ویڈیوز تک کیلئے اللہ حافظ